سب سے پہلے ہم خبر آپ کو دیں وزیراعظم عمران خان کی نام لیے بغیر سندھ حکومت پر تنقید کہتے ہیں مشاورت سے فیصلے کے بعد دوسری جماعب کے لیڈر کچھ اور بیان دیتے ہیں کہا کہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہے کہ کرونا زیادہ نہیں پھیلا وزیراعظم کا مزید کیا کہنا ہے آئی آپ کو دکھاتے ہیں جو میں آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ اس کے مطابق آج 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 نہیں پچیس اپریل تک ہم آ اندازہ یہ تھا کہ پچاس ہزار کرونا کے مریض ہوں گے پاکستان میں اور آج جو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بارہ سے پندرہ ہزار تک کرونا کے مریض ہوں گے جو کیلکولیشن پہلے تھی پچاس ہزار ہونے تھے آج جو ہم سارے اسیس کر رہے ہیں جتے بھی کرونا کے کیسز آ رہے ہیں تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ بارہ اور پندرہ ہزار کے بیچ میں کہ یہ اس کے اوپر سیاست جب جو دو تین ہفتے سے ہو رہی ہے اس کو بند کریں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا طبقہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں زیادہ ایفیکٹو کرونا کا اور ان کو مایوس ہیں کہ زیادہ اس وقت ابھی کرونا سے لوگ نہیں مرے تاکہ وہ اپنی سیاست چمکائیں گورنمنٹ کو کچھ کہیں جو بھی چیزیں کیوں وہ آج اللہ کا کرم ہے ٹھیک نکل رہی ہیں اس کے باوجود زبردستی ایک سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے میں ایک خاص طور پر چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میں دو دن کل یا کل ایک پڑا کہ جی کراچی کے اندر زیادہ کوئی لاشیں آنی شروع ہو گئی ہیں جن کو ریجسٹر نہیں ہوا کہ کرونا کی وجہ سے میں ابھی ڈاکٹر فیصل کو کہوں گا کہ اس کو پر بات کریں لیکن دیکھیں اس سے آپ اپنے معاشرے میں افرا تفریح پھلا رہے ہیں کیا کہ اس کو کوئی خبر کو صحیح طرح دیکھا آپ نے کیا یہ ٹھیک تھی کسے زیادہ خوف پھیلے گا معاشرے میں وزیراعظم کے فوکل پرسن برائے کرونا ڈاکٹر فیصل نے سنف میں ہونے والی مشتبہ امواد پر تحقیقات کا اعلان کر دیا کہتے ہیں کراچی میں ہونے والی پندرہ امواد پر تحقیقات ہو رہی ہیں قصد عمر نے بھی سیاسی مخالفین پر شدید تنقید کی اور کہا ٹی وی پر سیاست ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے سمجھتے ہیں کہ ہر جو ڈیتھ ہے جو کرونا سے ہو اس کو انیسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور اگر کہیں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہو تو پلیز ہم سے رابطہ کیجئے تاکہ ہر جو ڈیتھ ہو رہی ہے جو انیسپلینڈ ہے اس کا ایک ڈائیگنوسس تک پہنچا جائے مجھے بتایا گیا کہ جو ذکر ہوا تھا اس میں تقریباً صرف پندرہ لوگ ایسے ہیں جن پر ابھی بھی شک ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کیاس ہے کہ ممکن ہے کرونا کا اثر ہو تیرہ تاریخ کو میٹنگ ہوئی انسی سی کی وہاں پر ایک وزیرعالہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ مزید معلومات کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ ہم کسی فیصلے پہ پہنچ چکے ہیں وزیرعظم نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے ہم دوبارہ کل میٹنگ کر لیں گے فیصلہ ہوا اگلے دن صبح کو نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر میں وزیرعالہ اور ازاد کشمیر کے وزیرعظم بھی بیٹھیں گے ہماری ان کے ساتھ پوری تفصیلی بات ہوئی چودہ تاریخ کی دوپیر کو دوبارہ فیصلہ ہوتا ہے اتفاقے رائے سے فیصلہ ہوتا ہے یہاں پہ بھی کمرے میں کچھ لوگ موجود ہیں جو اس میٹنگ کے اندر تھے میں نے بتایا جی صبح کو ہمارا کیا اتفاقے رائے ہوئے ایک ایک کر کے تمام وزیرعالہ اور ازاد جمعیون کشمیر کے وزیرعظم نے کہا کہ جی بالکل یہ ابھی جو حسد عمر نے کہا ہے وزیرعظم صاحب یہی ہمارا اتفاقے رائے ہو ہم وہاں سے اٹھتے ہیں ہم باہر نکلتے ہیں اور آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کر دیا جو سب کی مرضی کے خلاف تھا اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور میرا سسابتی طور پر یہ ماننا ہے کہ اس سے کسی کی سیاست کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے آپ کو بتا دے چلیں وزیرعظم اور وفاق وزیرا کے سندھ حکومت پر تنقید اور کہا کہ وقت سیاست کا نہیں لیکن بیان بازی میں فیصل واد اور علی زیدی نے ہر حد پار کر دی اسے پر بات کریں گے سینے تجزیہکار سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت آسر ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ سیاست سے بالا تر ہو کر ہم نے فیصلے کرنے ہیں سیاست نہیں کرنی باوجود اس کے تنقید بھی کی جا رہی ہے ساچوکریہ آپ کا گزارش ہے کہ ہمیں زورہ سال پیچھے جا کے دیکھنا پڑے گا کیونکہ سندھ حکومت نے فیصلہ کرنے میں تاخیر نہیں کی تھی سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ بہت جلدی کر لیا تھا کچھ ایسے اقدامات سے جس کی ڈیوی ایچو نے تعریف کی جس کی ورڈ بینگ نے تعریف کی اور کیونکہ وفاق کی سطح کے اوپر ان ایکشن تھا کچھ ہو نہیں رہا تھا اس لیے بجائے اس کے کہ وفاق اور وصوبے ہیں ان کی نیت پہت پنجاب ہے کے پی کے ہے وہاں بھی تیز ارسائی سے کام شروع ہوتا انہوں نے سندھ حکومت کے کاموں میں کیڑے نکال لے شروع کر دی ہے اور یہ رویہ جو ہے پرائم میسٹر سے لے کے نیچے پوری جو منسٹر کی فوج ہے اس کا ہے جو ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں ان کی پریس کانفرنس کی صورت میں دیکھئے ایک جیو غریب کیفیت سے ہم دو چار ہے اس ملک کا پرائم میسٹر جو ہے آج کی جو ان کی پریس کانفرنس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری توقع دی کہ کرونا کے مریض جو ہیں یہ کوئی پچاس ہزار کے قریب ہوں گے لیکن انشاءاللہ یہ پندرہ سے بارہ ہزار تک ہوں گے وہ خدا کے واضح ہم کس دنیا میں رہتے ہیں نہ ہمیں یہ افساس ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں سوائے سو پر تنقید کرنے کے اگر ہم نے عملی اقدامات کیے ہوتے پنجاب میں بھی اسی طرح کا لاکڈاؤن ہوتا پنجاب میں وہ جو تبلیغی اجتماع تھا اس کے اجازت نہ دی جاتی تو صورتحال آج بہت مختلف ہوتی اگر تو پنجاب سے کے مقابلے میں سندھ یا وفاق کے مقابلے میں سندھ کیا ٹورنامٹ کھیلنا ہے پھر تو الگ بات ہے لیکن ایک ذمہ دار پرائم میسٹر کو ان تمام اقائیوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے ان کے جو پلس پوائنٹ سے ان سے بینیفٹ لیا جاتا دوسرے صوبوں میں ان اقزامات کو فالو اپ کیا جاتا اس کی بجائے ہم ایک لفظی جنگ پر چکا رہے ہیں یہ کب تک چلے گی میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا سر آپ ساتھ ہی رہے گا ہمیں جوائن کیا ہے سینط ازیعہ کار نویت چہدری صاحب نے نویت چہدری صاحب آپ کے وقت کا بات شکریہ سر سیاست نہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے وفاقی وزیرا کی حد تک تو بات چلے ایک الگ ہے لیکن وزیراعظم جو کہ پورے ملک کے وزیراعظم ہے وہ بھی سیاست میں پیش پیش ہیں جی بلکل درست کہا آپ نے یہاں تک پیش پیش ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بن رہے ہیں اور جس طرح سے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے وہ صحافی ہیں وہ سیاستدان ہیں وہ دوسرے شعبوں کے فراد ہیں ان کے مطلق آپ نے دیکھا کہ ابھی دو روز قبل ویڈیشری کے خلاب بھی ایک ٹرینڈ بنا صورتحال ایسی ہے کہ سندھ کے اندر جو مرادلی شاہ صاحب کی مرادلی شاہ صاحب کے لیے براہ راست ایک مسئلہ بن گئے جیسے انہوں نے انہائے کا مسئلہ بنا لی ہے ہر بندہ اس کی تعریف کر رہے ہیں ملک میں اور مرادلی شاہ صاحب بہت احتیاط کے ساتھ حقائق سامنے لارہے ہیں آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ کنجان اب آد علاقوں میں کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں وفاقی قومت چاہتی ہے کہ معاملے کو اسی طرح سے گول مور رکھا جائے اور بس جو ہم کہیں وہی بات سنیں اور جو بھی اس میں اس کے نتائج سامنے ہیں وہ قوم خود پھوکت لے گی ابھی تین روز قبل پاکستان کے ایک نامور صحافی نے کالم دکھا ہے جس میں ایک وفاقی وزیر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ہم آج بھی ٹیسٹ کریں گے بڑے غور سے سننے کے بات کہ اگر ہم آج بھی سہیدری کے سے ٹیسٹ کرنے تو پاکستان میں خدا نخواستہ کم بس کم دستے باران لاک پیشنٹ نکلیں گے کرونا کے یہ اس وزیر کا کہنا ہے جو کیابنٹ کے جناسوں میں بقائد کے ذریعے شرکت کرتا ہے اور پرائمسٹ صاحب کے ساتھ رہتا ہے اس نے ایک ملکسی رنجنلیس کو یہ بات دا ہی ہے اور کیسز ہیں اب میڈیا بھی ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہے سچی بات یہ ہے کہ ہم جیسے ترقید ملک میں خصوصاً پسلے دیڑ دو سال میں جو ہماری خالت ہوئی ہے معیشت سمیز ہر شعبے کی سہت سے لے کر بلدیات تک اور ہر والے سے اس میں اب یہاں ظاہر ہے کپیسٹ نہیں ہے ہماری ٹیسٹ کرنے کی یہاں ایسی ہم بات ہو رہی ہیں میں زیادہ جانتا ہوں ایسی ہم بات ہو رہی ہیں یہ میں لاہور شہر میں بھی جو کرونا سے ریٹن ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کے برسہ یا جو باقی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جو خود مریض بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں تو یہ صورتحال بڑی ایک پیچیدہ ہے اور آگے بہران آ رہا ہے بہت اصوص کی بات ہے کہ اس میں صورتحال بڑی پیچیدہ ہے بہت شکریہ سینئر تجزیہکار نویت چودری صاحب اور سلیم بخاری صاحب نے وقت دیا بہت شکریہ آپ دونوں کا آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے تاجروں کو کاروبار کرنے کے مشروط اجازت دے دی مزیراعلا سن نے صوبائی وزیراہ سید غنی ناصر حسین شاہ امتیاز شیخ پر کمیٹی قائم کر دی کمیٹی چوبیس گھنٹوں میں تاجروں کے ساتھ مشاورت سے ایس او پیز بنائے گی کراچے سے آزاد دھوڑیوں کی ریپورٹ دیکھیں سندھ کے ساتھ تاجر برادری کے نمائندوں کی اہم ملاقات بلاخر کاروبار کھولنے کی مشروط اجازت لے ہی لی سید مراد علی شاہ نے ملاقات میں چھوٹے تاجروں کو ہوم ڈیلیوری کے ذریعے ایس او پی کے تحت کام کرنے کی اجازت دے دی اور کہا کہ ہوم ڈیلیوری ایس او پیز کے تحت ہوگی وزیراعالہ سن نے ایس او پی کو مد نظر رکھ کر چھوٹے تاجروں کو کاروبار کی نویت کی بنیاد پر مخصوص دنوں میں دکانیں کھولنے کی بھی تجویز دی وزیراعالہ سن نے تجویز دی کہ جس دن کپڑے کی دکانیں کھلیں اسی روز درزی اور اس شعبے سے منسلک دیگر دکانیں بھی کھولی جائیں اس طرح کی ترتیب الیکٹرانک اور دیگر شعبوں کے تاجروں میں بھی اختیار کریں وزیراعالہ نے اس سلسلے میں جو کمیٹی قائم کی ہے وہ چوبیس گھنٹوں میں تاجروں سے مل کر ایس او پیز بنائی گی وزیراعالہ سن نے ایس آر بی ٹیکسز اور صوبائی ایکسائز کی ٹیکسز میں کاروباری لوگوں کو بڑی ریایت دینے کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ چھوٹے تاجروں کو کرزیں دلانے کے لیے وہ وفاقی حکومت سے بات کریں گے وزیراعالہ سن مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ساؤت اور اسٹ کی گنجان آبادیوں میں کیسز بڑھنا تشویش ناگباد ہے آج کھارادر لیاری اور بہار کالونی میں زیادہ کیسز آئے ویڈیو پر اگام میں کہا کہ تاجروں نے بلا سود اور طویل دورانیے کے کرزوں کی درخواست کی ہے پیٹرولی مسلمات کی قیمتیں کافی حد تک کم ہو گئی ہیں اس لئے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو ارتیس اور پوزٹیو لوگ آئے ہیں اس طریقے سے آج تک ٹوٹل بائیس ہزار نو سو ارتیس ٹیس ہم کر چکے سوبہ سن میں اور دو ہزار تین سو پچپن پوزٹیو آئے ہیں تشویش کی تھوڑی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ کچھ گنجان علاقوں میں گنجان آبادی والے علاقوں میں کچھ کانٹیکٹس ان لوگوں کے جو پہلے پوزٹیو آئے تھے ان کانٹیکٹ ٹریسنگ کی ہم نے اور ان کانٹیکٹ ٹریسنگ کے بعد مزید اور لوگ کارادر لیاری لی مارکٹ بیہار کالونی ان علاقوں میں پوزٹیو آئے ہیں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بھی کچھ کانٹیکٹ ٹریسنگ سے زیادہ لوگ پوزٹیو آئیں ہم نے ان علاقوں کے لیے ایک سٹرائٹیجی بنائی ہے کہ ہم مزید اگریسیو تیسٹنگ کر سکیں اور ان علاقوں میں اگر مبا پھیلی ہے تو اس کو جلدی ایڈنٹیفائی کریں اور اس کو کنٹرول کر سکیں پیپلز پارٹی کے رہنما شیری ریمان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جزوی لوگ ڈاؤن ہے پھر بھی کرونا وائرس بڑھ رہا ہے وائرس مزید بڑھے گا اس بات کا سب کو پتا ہے اس وقت ہم سب کا مقصد ایک ہونا چاہیے وہ کراچے میں نیوز کانفرنس کر رہی تھی آج کل جو صورتحال ہے کرونا وائرس سے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور سے جو جزوی لوگ ڈاؤن جتنا جزوی ہو گیا ہے اس کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ احتیاطی تدابی لیتے ہوئے بھی اس کی جو شرع ہے وہ بہتی جا رہی ہے ہمیں ایک بہت ہی واضح اور متحد پالیسی اختیار کرنی چاہیے بیانیاں بھی ایک ہونا چاہیے ملک کا اور ہر صوبے ایم کیو ایم نے سخت لوگ ڈاؤن کی حمایت کر دی ہے متحدہ کے رہنما آمر خان کہتے ہیں کہ وبا سے بچنے کا بہترین طریقہ احتیاط ہے عوام کو چاہیے کہ گھروں میں رہیں انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس وائرس سے اس وبا سے لگنے کا بائی طریقہ یہی ہے کہ اس مستنس رکھا جائے اپنے آپ کو آئیسولیشن پہ رکھا جائے اپنے آپ کو آئیسولیشن پہ رکھا جائے اس کا پوری دنیا کے اندر اس سے بچاؤں کا طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کو حاصلہ رکھیں آئیسولیشن پہ رہیں اگر فیکٹریز پھلی ہیں تو پھر اس کا ایک میکانزم دائی ہونا چاہیے اگر زیادہ پھلی اور پھلیٹس زیادہ ہونا چاہیے پھر آپ پھر پھلی لاؤک ڈاؤن ہے اور ایسا لاؤک ڈاؤن کے ترفیو کی طرف جانے والی صورت ہے یہ تو بیٹھ کے ملک گیٹ پہ ایسا طریقہ کاروازہ کرنا چاہیے کہ جس سے سسٹم بھی چلتا رہے اندرسیز کا کام بھی چلتا رہے اور کچھ حرصے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے لاؤک ڈاؤن والی صورت ہمیں برکنا رہے ہیں برز یہ باب پھیلے گی احساس کفالت پروگرام کے رکوم کے تقسیم احتیاطی تدابیر اختیار کیے بغیر جاری ہے سینٹروں میں امداد لینے والوں کی قطارے لگ گئیں سندھ کی خاتون کے رکم ملتان میں کسی نے نکال لی رائوینڈ میں خاتون سے انگوٹھا تو لگوا لیا گیا رکم نہ دی گئی وزیراعظم احساس کفالت پروگرام کے تحت رکم لینے والے غریب چہری خوالت ہینے لگے رکوم کی تقسیم والے سینٹر پر مناسب انتظامات نہیں کیا جا رہے جس کی وجہ سے مستحق اپراد پر شدید مشکلات کا سامنا کھرنا پڑا ہے ناروال میں بعض لوگ تھک ہار کر زمین پر بیچ کر پانی اور سائے کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا وزیراعظم کے حساس کفالت پروگرام کے تحت سانگلا ہل میں بھی رکوم کی تقسیم کا عمل جاری ہے مگر اکثر شہریوں کے فنگر پرنٹ سمیش نہیں ہو پا رہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے سیداد کورٹ میں کتاروں میں کھڑے لوگوں نے وائرس کا در ختم کر دیا عمر کورٹ نے ایک مستحق خاتون کا وظیفہ عمر کورٹ کی بجائے ملتان میں کسی اور نے وصول کر لیا ریوینڈ کے احساس کفالت سینٹر میں سادہ لوگ خاتون بھوکا دہی کا شکار ہو گئی پولس کا کہنا ہے خاتون سے انگوٹھا لگوا کر پینچائزر کے ملازم نے رقمدار نہ کی ریوینڈ پولس نے مقدمہ درش کر لیا مساجد اور امام بارگاہوں میں باجمانت نماز جمع اور ترابی کی مشروط اجازت مل گئی ہے علماء کے ساتھ ویڈیو لنک پر اجلاس کے بعد صدر مملکت کا کہنا تھا کہ بیس نکاد پر اتفاق ہو گیا ہے جس کے تحت مسجد کے احاتے میں نماز ترابی کا احسیمام کیا جائے گا مساجد اور امام بارگاہوں میں کالین اور دریاں نہیں بچھائی جائیں گی مساجد اور امام بارگاہوں میں دریاں نہیں بچھائی جائیں گی ساف فرش پر نماز پڑھی جائے گی نمبر دو اگر کچھا یہ ترابی کے اعتبار سے بھی ہے فرضائز کے اعتبار سے بھی ہے جمعوں کے اعتبار سے بھی ہے اور یہ سوشل ڈسٹنسنگ کا جو اصول ہے یہ دنیایں صحت نے اس کو اپنایا ہے اس ڈسپلن میں رہتے ہوئے جو بھی کام کیے جائیں وہ سب ویسے ہی جائز ہیں مگر اب ہم مہر لگا رہے ہیں سب لوگ مل کر اس بات کے اوپر کہ یہ ان اصولوں کی پابندی کر کر یہ کام کیے جائیں گے جو لوگ گھر سے اپنی جانماز لا کر اس پر نماز پڑھنا چاہیں وہ ایسا ضرور کریں اس کو انکریج کیا جا رہا ہے تیسرا چوتھا نکتہ ہے کہ نماز سے پیشتر اور بعد میں مجمع لگانے سے گریج کیا جائے جو گفتو خریب بیٹھ کر کی جاتی ہے اس سے گریج کیا جائے حالات اس بات کے متخاضی ہیں جن مساجد اور امام بارگاہوں میں سہن موجود ہو وہاں حال کے اندر نہیں بلکہ سہن میں نماز پڑھ ہی جائے اور پڑھ ہی جائے چھتا نکتہ ہے یہ پچھلے اتفاق کا بھی کنٹینویشن ہے کہ پچاس سال سے زیادہ عمر کے لوگ نابالغ بچے اور خانسی نزلہ زکام وغیرہ کے مریض مساجد میں اور اماموں میں نہیں آئیں چیرمن پاکستان علماء کاؤنسل حافظ تاہر اشرفی کا حکمت اور علماء کے مجترکہ اعلامیے پر اظہار تشکر حافظ تاہر اشرفی کہتے ہیں کہ عوام اور مساجد انتظامیہ اعلامیے پر مکمل عمل درامت کریں اندر مساجد کھلی رہیں گی مساجد میں باجمان نماز ہوگی ترابی ہوگی اعتقاف ہوگا لیکن احتیاطی تدابیر جو محکمہ ہیں صحت نے بتائی ہیں ان کو اختیار کیا جائے گا سبوں کے درمیان بھی فاصلہ افراد کے درمیان بھی فاصلہ ہوگا اور عوام الناس سے اب میری گزارش عوام الناس سے یہ ہے کہ خدارہ جس مسجد میں جتنے افراد کا تائین ہو جائے اس سے زیادہ مت جائے علماء امہ خطابہ پر بھی ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ جہاں ان کی قیادت نے ان کے خادموں نے کوشش کر کے محنت کر کے حکومت نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے تو ان کو بھی اب اس اعتماد کو اور احتیاطی تدابیر کو مکمل عمل کرنا ہوگا ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کرے گا اگر حکومت اس جگہ کو بند کرتی ہے یا اس جگہ پر پھر وہ کوئی پبندی لگاتی ہے تو ہم اس کی تائید کریں گے ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے ایک کے بعد خوش آمدیت کہیں گے کرونا کے خلاف بھارت کی انوکی منتق سامنے آگئی مقبوز آبادی کے لاکھوں درختوں کو کاٹنے کا فیصلہ کر لیا گیا الرجیوں کو روکنے کے نام پر ایک تہائی درخت کاٹے جائیں گے ماحولیاتی کارکنان کے جانب سے بھی فیصلے کی شدید مضمت کی گئی ہے کیونکہ ان کے مطابق کوئی بھی درخت خوفناک انداز سے انسانی صحت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اسے پر بات کریں گے کشمیری رہنما میشال ملک صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں میشال ملک صاحبہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ یہ ایک نئی عجیب بھانڈی حرکت دوبارہ سے سامنے آگئی بھارت کی جانب سے کہ ابھی یہ اعلان کیا گیا کہ درخت کاٹی جائیں گے کس طرح دیکھتے ہیں اس کو آپ دیکھیں یہ ان کا شروع سے جو پلان تھا ایک تو پہلے ہی وہاں پر وارٹر بوڈیز ہیں اور یہ فورسٹ لینڈ ہے جمہو کشمی جو سکیٹ ہے اس کو جو ایکلوجیکل رائٹس ہیں دنیا بھر کے جو فورسٹ کے رائٹس ہوتے ہیں وہاں پہ آپ نہیں ان کو شیو آف کر سکتے ٹریز کو سیکنڈی جو وہاں سپورٹر بوڈیز ہیں ان کے اوپر آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے مگر یہاں پہ کیونکہ یہ دشمن کی اوکیپیشن فورس ہے انہوں نے قبضہ جمعایا ہوا ہے اور اس حد تک یہ قبضہ ہے کہ وہاں کے جتنے بھی نیچرل رسورشل وہاں پہ ساری اوزان لیئر کے لیے بہت خطرناک ہے فورسٹ لینڈ کے رائٹس یہاں پہ تو ہر لحاظ سے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں یہاں پہ کسی چیز کا کوئی نا انسان کا کوئی رائٹ ہے وہاں پہ اگنے والے جو پودے ہیں پھرنے سبزی ہیں ہر چیز جو ہے اس کو ختم کر دیا جارہا ہے تو یہ اس کی سخت خلاف ورزی ہے انٹرنیشنل نوم اور یہ تو ہے بھی نہیں کسی لحاظ سے انڈیا کا حصہ آپ شیو آپ نہیں کر سکتے جس طرح یہ ایک ایک سیوز بناک لاکھوں کی تعداد میں درختوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں وہاں کا اکسیجن ختم کرنا چاہ رہے ہیں وہاں کی ہائر رسورس کو سک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں یقیناً قابل مضمت ہے بہت شکریہ آپ کے وقت ہمیشہ الملک صاحبہ کراچی کے علاقے پریڈی سٹریٹ میں علاقہ مکینوں نے راشن ناملنے پر احتجاج کیا ہے مظاہرین کی بڑی تعداد سڑکوں پر آنے سے آس پاس کے سڑکوں پر ٹرافک جام ہو گیا اسے بر بات کریں گے اپنے نواندے سامر عباس سے سامر عباس بتائے گا حالات کیا ہے ہاں جی بالکل دیکھیں یہ پریڈی سٹریٹ پر لائنزیریہ کی عوام جو ہے وہ سڑکوں پر آگئی ہے عوام کا کہنا ہے کہ انہیں راشن نہیں ملا اور یہ عبادی ویسے بھی جو ہے روز مراہ کما کر کھانے والی ہے سینکڑوں کی تعداد میں جو ہیں مزاہرین روڈ پر آگئے جس کی وجہ سے صدر کے اطراب میں ٹرافک بھی جام ہو گیا ہے جبکہ رینجر اور پولیس کے افسران جو ہیں مزاہرین سے مذاکرات کریں جبکہ اتجاجی مزاہرین کا یہی مطالبہ ہے کہ انہیں راشن ابھی تک نہیں ملا یا تو انہیں کام کی اجازت دی جائے یا انہیں گھروں پر راشن دیا جائے تاہم پولیس اور رینجر کی جانے سے مزاہرین سے مذاکرات کے بعد اتجاج ختم کر دیا گیا ہے مزاہرین کا کہنا ہے کہ انہیں راشن حکومت جل سے جل گھروں پر پہنچائے ٹھیک ہے سمر باز بہت شکریہ آپ کا کراچی میں لوگ ڈاؤن کے باوجود مختلف علاقوں میں قائم ناکوں پر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگیں پولیس کی ناکس حکمت عملی کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت کیا صورتحال ہے محمد کامران سے جانیں گی کامران اپ ڈیٹ کیجئے گا جیسا کی صوبے میں کرونا وارث کی خطرے کے پیش نظر حکومت سندھ کی جانب سے لوگ ڈاؤن کا جو نفاظ کیا گیا تھا اسی حوالے سے گزشتہ دو روز قبل وزیرالہ سندھ سید مراد علیہ السلام نے جو لوگ ڈاؤن ہے اس کا حوالے سے مزید کہا تھا کہ لوگ ڈاؤن جو ہے اس میں مزید سختی لائے جائے گی لیکن اس وقت ہم قیوم آباد کے پل کے مقام پہ موجود ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کیمرامین واحد خان اگر آپ کو دکھائے تو یہاں پہ جو لوگ ہیں جو ٹریفک ہے یہاں پہ لائنے لگی ہیں پولیس کی ناہلی اور پولیس کی غلط پولیسیوں کے غلط اقدامات کی حکمت عملی کے باعث یہاں پہ رش ہے شہر قائد کے اگر پورے اس کی جائزہ لیا جائے تو بلکل اسی طرح کی صورتحال آپ کو شہر کی دگر جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو ملے گی جو افسران ہیں ان کو اس طرح کی حکمت تنمی اور ایسی پولیسی مرتب کرنے پڑے گی جس کے لوگ ڈاؤن ہے شہر کا جو وہ برقرار رہے اور جو ٹریفک ہے جو اس کی لائنیں نہ لگیں اور جو رش ہے جو اجتماع ہے وہ نہ ہو پولیس کی ناکس اس کاردگی کے وعے سے جو عوام ہیں جو شہری ہیں وہ اس وعے سے شدید پریشانی کا شکار برطانیہ نے کرونا کے خلاف جنگ میں پاکستان کی امداد کا بڑا اعلان کر دیا برطانیہ کرونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو چھبیس لاکھ ستر ہزار پاؤنڈ دے گا برطانوی ہائی کمیسٹر کرویسن ٹرنر کہتے ہیں مشکل وقت میں دوست ہی ساتھ دیتے ہیں پاکستان کرونا بہران سے نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان نے کرونا کے خلاف جنگ میں پاکستان کی امداد کا بڑا اعلان کر دیا برطانیہ نے برطانیہ کرونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو چھبیس لاکھ ستر ہزار پاؤنڈ دے گا یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے پوری دنیا میں لخون لوگ کرونا وارس سے متاثر ہو چکے ہیں اس وجہ سے ہم اپنے برطاو اور تاریخے میں تبدیلی لراہے ہیں مجھے یقین ہے کہ پاکستان اس مسئلے سے بہار آنے کی اعلیت رکھتا ہے Today the UK is announcing health support of 2.67 million pounds to help Pakistan detect the virus, protect communities and assist those most affected We are also repurposing DFID's work in Pakistan to help protect the most vulnerable ல official Although we are socially distancing, we are coming King Edward Medical University Mej University Se Muliika ساتھ ہسپتالوں کے ایم ایس کا اجلاس ہوا اس اجلاس میں یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر پروفیسر ایجاز حسین رجسٹرار کے ای ایم یو پروفیسر ازغر نکی پروفیسر عارف رشید ملک پروفیسر بلکیس شبیر پروفیسر ساکیب سعید پروفیسر عبرار اشرف اور پروفیسر محمد سعید نے شرکت کی اجلاس میں ہسپتالوں میں کرونا کے مریضوں کے علاج مالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا گیا پروفیسر خالد مسود گندل نے کہا کہ حکومتی ہدایات کے مطابق پی پی ای کٹس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کراچی کی سینئر کھلاری کپتان کا ساتھ چھوڑ گئے کراچی عزیز عباس سے منتخب رکنے قومی اسمبلی نجیب حارون اپنی نشید سے مصافی ہو گئے ہیں اسطیفے میں کہا ہے کہ ہلکے اور کراچی کے لیے کچھ نہیں کر سکا ناراض کھلاری کو منانے کی بھی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی اور گورنس اند عمران اسماعیل سمیت کئی اہم شخصیات نے نجیب حارون سے رابطہ کر کے اسطیفہ واپس لینے کی درخواست کی لیکن عمران خان کے درینہ دوست نے اسطیفہ واپس لینے سے صاف انکار کر دیا پاکستان تحریک انصاف کراچی کے سینئر کھلاری کپتان کا ساتھ چھوڑ گئے مزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شریف انتہائی سنجیدہ کیسز میں ہیں شہباز شریف کینسر کی وجہ سے بچ رہے ہیں اب لندن جائیں گے یا اندر جائیں گے مزدوروں کی ایک دن کی تنخواہ کی تنخواہ اور افسروں کی تین دن کی تنخواہ پرائم مینسٹر کے کرونا فنڈ میں پانچ کروڑ ایک لاکھ اور پچاسی زار رپیہ پرسنگ چیک دیں گے منڈے کو کل ہم لاہور کے ایک ہزار انہوں نے کراچی کے لیے دیئے ہیں لاہور ریلوے سٹیشن پر وہ کلیوں کو دیں گے اور بارہ ہزار ہر کلی کو ملے گا انڈی ایم اے نے ہم کو ایک ہزار دس ہزار مارس دیئے ہیں ہم اور لے رہے ہیں علماء کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں صرف پانچ لوگ جائیں فاصلے سے پانچ سو لوگ بھی جا سکتے ہیں یا پچاس بھی جا سکتے ہیں ہماری بعض مسجدیں بہت بہت بڑی ہیں اور اللہ ہی ہے جو ہمیں اس موزی مرض سے نجات دلائے گا اللہ کے بغیر ایک دن کا بھی توڑا نہیں تھا معروف معاشی تجزیہ کار فاروخ سلیم کا کہنا ہے کہ بجلی مافیا نے دو ہزار دو سے دو ہزار بیس تک پاکستانیوں کو پانچ سو پینسٹھ ارب کا ٹیکہ لگایا ہے جبکہ گردش گرزوں میں ماہانہ اکتالیس ارب روپے کا اضافہ ہو رہا ہے میں نے خود سے وزیر آدم عمران خان صاحب کو بجلی کی قیمتوں کے اوپر پریزنٹیشن دی تھی دوہزار انیس میں وزیر آدم صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور دو سوال ان سے پوچھے پہلا سوال تھا کہ یہ ٹیکہ لگانے والا کون ہے اور دوسرا سوال تھا کہ یہ جو دھوکہ دہی ہو رہی ہے اس کی رقم کتنی ہے اس کمیٹی کا جواب سامنے آ گیا ہے وہ رپورٹ کہتی ہے کہ دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار بیس تک پانچ سو پینسٹھ عرب روپے کا ٹیکہ لگا ہے دو ہزار دو میں پار پالیسی آئی مشرف صاحب کا دور تھا لاغت ہے ففٹی ایٹ بلین روپیز بجلی گھروں کی اور وہ منافع کما چکے ہیں دو سو تین عرب دو ہزار پندرہ پار پالیسی نواز شریف صاحب منافع کی شرع جو ہے اکتر فیصد تک پہنچ گئی سرکولٹ ڈیٹ کو درہ دیکھ لیجئے زرداری صاحب آئے دو سو اٹھائیس عرب کا سرکولٹ ڈیٹ تھا اور مہانہ ساڑھے چار عرب روپائے بڑھ رہا تھا نواز شریف کے زمانے میں مہانہ دس عرب روپیہ بڑھ رہا تھا اور نہائی تھی خطرناک معاملہ وزیر آزم عمران خان صاحب کے زمانے میں اکتالیس عرب روپیہ مہانہ سرکولٹ ڈیٹ بڑھ رہا ہے ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ ایک عرب روپائے کا اور روزانہ کا ٹھیکہ لگ رہا ہے شکرگڑ سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے جوان محمد عابد شہید کی آج گیارویں برسی منائی جا رہی ہے سپاہی محمد عابد شہید نے دو ہزار نو میں وانہ کے مقام پر وطن دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئی جامع شہادت نوش کیا تفصیلات جانیں گے اشتیاق ربانی سے اشتیاق بتائیے گا مقام پر عمر دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئی جامع شہادت نوش فرمانے والے پاک فوج کے محمد عابد کی آج گیارویں مرسی بنائی جا رہی ہے دو ہزار نو میں وانہ کے مقام پر بم دماغے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے محمد عابد کی برسی کے موقع پر اہل خانہ اس وقت جمعایا آج اس کی گیارویں مرسی منا رہے ہیں جانتے ہیں کہ شہید کے اہل خانہ کیا جتباد رکھتے ہیں اور آج کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کیا کہیں گے ہمارا بچہ دو ہی سو دو میں شہید منا تھا پانہ کی مقام پر تو ہمیں فخر ہے اس کی شہادت پر جو ملک اور قوم کے لیے اس نے اپنی جہان کروان کی اور آج ہم پورا خاندان موتو جوزدار اس کی گیارویں برسی بنا رہے ہیں اور اپنے خاندان سے یہ بھی احمیت کہتے ہیں کہ ملک اور قوم کے لیے اگر ہمیں گھرمت کا صلاح ملے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں جوانی کے دن انسان کبھی نہیں بھولتا بیس سال کی عمر میں جوانی اروج پر مانی جاتی ہے مزیراعظم عمران خان کے اہلیا جوائمہ گول سمیت نے می ایٹ ٹونٹی کے ہیشٹیک کے ساتھ اپنی جوانی کی تصویر سوشل میڈیا پر ڈالی تو یہ ایک ٹاپ ٹرنڈ بن گیا می ایٹ ٹونٹی کا ہیشٹیک پاکستان میں بھی ٹرنڈ بن گیا ملک کی بہت سے اہم شخصیات بھی اسے فالو کرتے ہوئے اپنی جوانی کی تصویر سوشل میڈیا پر پوست کر رہی ہیں پاکستان کے سیاست دان بھی پیچھے نہیں سینیٹر سیدگنی سینیٹر شہری رحمان نے بھی اپنی جوانی کی تصویر می ایٹ ٹونٹی کے ہیشٹیک کے ساتھ پوست کی ان کی ناوار کانے سندھ سمجھے شردیل انام میمن شازیہ کریم اور صادق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کی بیٹی فیضہ بطول گلانی نے بھی اپنی تصویر شیئر کی ملکی صحافی برادری نے بھی ہیشٹیک پالو کرتے ہوئے تصویر پوست کی حامد میر آسمہ شیرازی عجمل جامی ناجیہ شر آئیمہ خوصہ رابعہ انم اور عمبر رحیم شمسی میں اپنی تصویر پوست کی اور اب آپ کو بتائیں دنیا بھر میں کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اب تک پاس لاکھ بیاسی ہزار سے زائد افراد کرونا کو شکست دے کر صحتیاب ہو چکے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد ایک لاچ چھپن ہزار سے زیادہ ہے دنیا بھر میں کرونا کے پندرہ لاکھ سنتیس ہزار سے زائد مریض زیر علاج ہیں جن میں چودہ لاکھ اناسی ہزار سے زائد افراد کی حالت تسلی بخش بتائی جا رہی ہے آپ کو بتا رہے ہیں دنیا بھر میں کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد اب بڑھ رہی ہے اب تک پانچ لاکھ بیاسی ہزار سے زائد افراد نے کرونا وائرس کو شکست دے دی ہے ہزی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فلوکر تھا ہمارے ساتھ